پہلے آئیے موسیقی کی طرف دلائل کا ایک امبار ہے میرے پاس موسیقی کے حق میں لیکن میں صرف ایک دلیل دینا چاہتا ہوں جس کے بعد دوسری کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی آپ یہ بتائیے کہ آج تک دنیا میں پغمبر کتنے اتارے گئے جی ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ان ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے کتابیں کتنوں پر نازل ہوئیں جی صرف چار پر گویا یہ تو تیہ ہو گیا کہ یہ چار باقی ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو چھانوے پیغمبروں سے زیادہ برگزیدہ ہیں بے شک ان چاروں کو اللہ نے موجزے عطا کیے حضور کا سب سے بڑا موجزہ قرآن شریف موسیقی کو اس قابل بنایا کہ وہ لاتھی سے دریا کے دو ٹکڑے کر دے عیسی کو یہ طاقت دی کہ وہ مردے کو دوبارہ زندہ کر دے اور دعود کو کیا دیا موسیقی ایسی سریلی آواز اور راگوں اور سازوں پر اتنا عبور کے سر لگائیں تو پہاڑ ساتھ گانے لگے دنیا جہان کے پرندے مدھوش ہو کے آواز کی جانب کچھے چلے آئیں زبور اٹھا کے دیکھیں یہ تک لکھا ہے کہ کن راگوں سے اور کن سازوں پر گا کے حضرت دعود السلام نے خدا کی حمد و سنہ کی کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند کریم اپنی تعریف سننے کے لیے ایک حرام چیز کا انتخاب کرے اور اپنے ایک برگوزیدہ پیغمبر کو حرام چیز موجزے میں دے کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی پوچھیں کہ برات جس قبیلے میں گئی ہے وہ انسار ہیں اور انسار موسیقی کے بہت رسیہ ہوتے ہیں کیا تم نے برات کے ساتھ کچھ گانے والیاں بھی بھیجی ہیں یا نہیں کیا یہ ممکن ہے کہ وہ موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور ابو موسیقی کی قیرت سے خوش ہو کر اس سے یہ بھی کہیں کہ لگتا ہے تمہارے گلے میں تو دعوت کا ساز رکھ دیا گیا ہو موسیقی کو حرام بھی سمجھیں انکار ہے بہن نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھائے کہ میوزک حرام ہیں قرآن میں لکھائے اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہمیں ماننا چاہئے قرآن میں ڈائریکٹ واس نہیں ہے کوئی صاف الفاظ سے کہ میوزک حرام ہے انڈائریکٹ ہے لیکن اللہ کے رسول کے حدیث میں ہے صحیح حدیث میں لکھائے کہ صرف ڈف ڈف ہوتا ہے ون سائیڈ ڈرم ڈف اس کے علاوہ باقی موسیقل انسٹرومنٹس حرام ہیں یہ صاف طور پر لکھا ہے ابھی آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میوزک کی سودھنگ فار در سول میرا دوست کہتا ہے شراب بھی سودھنگ فار در سول ہے شراب سے مجھے سکون ملتا ہے ٹھیک ہے بھائے آپ کو سکون ملتا ہے لیکن اس سے نقصان زیادہ ہے تو میوزک کیوں حرام قرار کیا ہے it intoxicates قرآن میں لکھا ہوا ہے چپٹر نمبر ٹو سوریال بقرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو انیس شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے قرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو میوزک سے there is music therapy قرآن میں ایک سورہ شورہ ہے poets قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے حرام نے کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے کیوں جب ہم شیر شاعری کرتے ہیں اکثر اتنی شیر شاعری کرتے ہیں کہ شر کی طرف جاتے ہیں میں اگر راجہ کی تعریف کر رہا ہوں اتنی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے منا لیتا ہوں کچھ لوگ نات پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں میں نے ایک عرب دیکھا بنا آئین کا عرب دیکھا بنا آئین کا مطلب رب کو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے منا نہ بھی آرام ہے عیسی علیہ السلام کو تو ملائے بھی آرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم ان سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ملا سکتے اسی لئے پانچ بار آذان میں ہم سنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم عبادت کرتے ہیں صرف اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے اس کے بندے ہیں اللہ نہیں ہیں تو بسم اللہ خان جو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کس کو سکون پوچھتا ہوں گا لیکن جب انڈائریکٹ ہے لیکن اللہ کے رسول کے حدیث میں ہیں صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صرف ڈف ڈف ہوتا ہے ون سائیڈ ڈرم ڈف اس کے علاوہ باقی موسیقل انسٹرمنٹس حرام ہیں یہ صاف طور پہ لکھا ہے ابھی آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ موسیق کی سودھنگ فر در سول میرا دوست کہتا ہے شراب بھی سودھنگ فر در سول ہے شراب I have a question regarding موسیق in the holy quran is it mentioned anywhere in the holy quran that listening to music I'm not saying watching music but listening to music is haram and if it is so Mr. Bismillah خان ایک مشہور فنکار ہے he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul so if you لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو موسیق سے there is music therapy ہو سکتا ہے قرآن میں ایک سورہ شورہ ہے poets قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے حرام نے کہتا ہے لیکن اقصر خلاف ہے کیوں جب ہم شیر شاعری کرتے ہیں بین نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھائے کہ music حرام ہیں قرآن میں لکھائے اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہمیں ماننا چاہئے قرآن میں ڈائریکٹ واس نہیں ہے کوئی صاف الفاظ سے کہ music حرام ہے آپ سے مجھے سکون ملتا ہے ٹھیک ہے بھائے آپ کو سکون ملتا ہے لیکن اس سے نقصان جادا ہے تو music کیوں حرام قرار کیا ہے it انتوکسکیٹ قرآن میں لکھا ہوا ہے چپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 شراب میں فائدے بھی نقصان بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے قرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شراب میں فائدے ہیں سوشل میڈیا پر ایک کلپ میں بتایا جا رہا ہے کہ گانا گانا حرام نہیں ہے اور اس کی مثال یہ دی کہ اللہ نے حضرت دعود علیہ السلام کو گانا سکھایا اور ایک دفعہ بارات قریش قبیلے میں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کچھ گانے والیاں بھی ان کے ساتھ بھیج دیں کیونکہ وہ گانے کے بہت شوقین ہیں اس کی کیا حقیقت ہے یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کی ہے تو یہاں جو گانے جس گانے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ عربی کا لفظ غنہ ہے مغنیہ کہا جاتا تھا جو ترنم سے کوئی بھی چیز پڑھیں اس کو آپ آج کل کے سنگروں پر قیاس نہیں کر سکتے تو مغنیہ کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے اور مغنیہ کہتے ہیں جو گانے والا اور مغنیاں گانے والی تو کوئی بھی چیز جب آپ ترنم سے پڑھتے ہیں تو اس کو بھی غنہ کہا جاتا ہے ترنم سے تو یہ وہ اشار تھے جو لڑکیاں ترنم سے پڑھ رہی تھیں جس میں شادی بیعہ کا تذکرہ تھا تو ایسے اشار پڑھنا ترنم سے خاص طور پر ان مواقع میں جائز ہیں اور لیکن اس کو یہ قیاس کرنا کہ جو آج کل جس طرح سے گانے گائے جا رہے ہیں اس پر قیاس کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ عربی لغت سے نواقف نواقفیت کی دلیل ہے کیونکہ اس کو بھی کہا جاتا ہے ان گانوں کو بھی کہا جاتا ہے لیکن حدیث سے وہ والے گانے مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچیاں پڑھا کرتی تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو بچیوں نے پڑھا یہ پورا ایک کلام انہوں نے پڑھا تو یہ کوئی وہ اس طرح کی گانے تھوڑی ہیں جس طرح سے آج گانے گائے جا رہے ہیں اور ان گانوں میں کس قسم کی بہودگی ہے تو یہ شریعت پر زیادتی ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل حرام ہے نجائز ہے اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے البتہ یہ جو آپ نے مثال دی دعوت علیہ السلام گانہ گائے کرتے تھے ماز اللہ نقل کفر یہ تو پیغمبر کی طرف نسبت بھی اس کی کرنا جائز نہیں ہے دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت آواز دی تھی جس کو مزمار سے تعبیر کیا گیا ہے مزمار اصل میں تو موسیقی کو کہتے ہیں موسیقی کے آلات کو کہتے ہیں جن کے توڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے موسیقی کے آلات کا بڑھ جانا بھی ہے اس میں مزمار کا بھی تذکرہ ملتا ہے تو یہاں دعوت علیہ السلام کو جو آواز جو تعبیر یعنی تشبیح دی گئی ہے مزمار سے وہ خوبصورت آواز کی وجہ سے اس میں ایک ترندن تھا بہت خوبصورت آواز سے اور خوبصورت طرز میں وہ آپ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اس کو مزمار سے تشبیح دی گئی ہے تو یہ اس سے ہرگز گانا وانا مراد نہیں ہے کوئی پیغمبر نقل کفر کفر نباشت کوئی پیغمبر گلوکار نہیں گزریں تو یہ آج کل کے کچھ جدت پسند لوگ ہیں جو خواہشات نفسانیہ کہیں سے بھی کچھ ادھر ادھر کے دلائل کو لے کے چسپا کر دیتے ہیں وہ یہ دیکھتے نہیں ہے کہ حدیث میں یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے یا مجاز ہے اس کے حقیقی معنی کیا ہیں اور اس وقت یہ حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے اس بحث ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا بس کہیں سے بھی کچھ لیا اور وہ فٹ کر دیا جو گانے بجانے کے نجائز ہونے اور موسیقی کے نجائز ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے سور اللقمان کی لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے لہو الحدیث فضول چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر میں صحابہ تابعین کی ایک جماعت سے منقول ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ اس سے مراد موسیقی ہے تو اللہ نے موسیقی کو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دینے والا قرار دی ہے اور مشاہدے پر مبنی بھی ایک حقیقت ہے آپ کسی موسیقی کے رسیہ آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا یا قرآن کی تلاوت میں دلچسپی لینے والا نہیں پائیں گے جتنے موسیقی کے اور گانے سننے اور گانے بجانے کے آلات میں دلچسپی لینے والے لوگ ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کوئی کلام کہہ دیتے ہیں اور اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر دیتے ہیں مگر عملی لحاظ سے وہ شریعت سے کوسوں دور ہوتے ہیں اور جتنے علماء سولحاء جو ہم نے دیکھے ہیں یا عامت الناس میں جو لوگ قرآن و سنت کو پورا پورا فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ موسیقی سے اتنا ہی دور ہوتے ہیں بلکہ وہ تو موسیقی سن کے اپنے کانوں میں اگلیاں ٹھوس لیتے ہیں وہ دلچسپی نہیں لیتے موسیقی سے تو موسیقی اور گانا بجانا یہ انسان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں دور کر دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی خصف اور مسخ ہوگا یعنی زمین بھی دھسے گی جس میں عذاب آئے گا اور مسخ لوگوں کی شکلیں بھی تبدیل ہوں گی ایسے عذاب آئیں گے اور یہ اس وقت ہوگا جب موسیقی کے آلات پھیل جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی اور ان کے سروں پر دف بجائے جائیں گے یعنی ڈھول ڈھماکے جو ہیں لوگوں کے سروں پر بجائے جائیں گے جب یہ وقت آئے گا تو پھر انتظار کرو خصف اور مسخہ یعنی زمین بھی دھسے گی اور لوگوں کے چہرے بھی اللہ تعالی مسخ کریں گے ایسے عذاب دنیا میں آنا شروع ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس لیے گانے بجانے سے اپنے آپ کو دور رکھیں دعوت علیہ السلام کی جو خوبصورت آواز تھی اس کو مزمار سے تعبیر کیا گیا ہے وہ موسیقی کی آلات نہیں تھے رہا البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ گانے کا مضمون میں اگر بہودگی نہ ہو تو بعض علماء نے اس کی گنجائش دیئے کہ میہ بیوی ایک دوسرے کو وہ گانا سنا سکتے ہیں اپنی آواز میں اس کی بعض علماء نے گنجائش دیئے تو اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو ان علماء کے قول کے مطابق اس کی گنجائش بند ہر نبی کا کوئی نہ کوئی موجزہ رہا ہے دعوت علیہ السلام کا موجزہ کیا تھا اگر موسیقی تھا تو یہ اسلام محرام ہے واضح کیجئے کسی نے سوال کیا کہ دعوت علیہ السلام کا کیا موجزہ تھا یہ ایک عجیب بات ہے کہ مسلمان اپنے دین اور شریعت کو فلموں سے سیکھتے ہیں بہت سے مسلمانوں نے بہت سے حکامات فلموں میں دیکھے جو ان کو پتا نہیں تھا ہندوستان کے مسلمانوں نے پہلی بھائی رفادن کب دیکھے مانو آپ کو نماز میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں جب ایک ایکٹر جو شیعہ ہے بہرحال اس نے ایک فلم کے اندر رفادن کر کے نماز پڑھاتا تھا اچھا ایسی بھی نماز ہوتی تو لوگوں نے کہا ہاں یہ شافعی لوگ پڑھتے ایسی نماز گویا نہ ہم کو علم ہے شریعت کا نہ حکامات کا نہ سنن کا نہ آفل کا نہ دب کا اسی میں سے کہ ایک جدید دور کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایک پکچر بنی تھی اس پکچر میں بتایا گیا کہ دعوت علیہ السلام کا موجزہ جو ان کو ایک انہونی کرامہ جسو کہیں گے جو دی گئی تھی وہ موسیقی تھا لہٰذا نیٹ پر بہت ہوتا ہے یہ بہت سے میسیجز آتے ہیں ایمیلز آتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ تو حرام موسیقی یہ کیسا ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہم خود ہوں گا بھی ہوں گا بھی ہوں گا بھی تو کیا یہ سڑیوی موسیقی ہوں گا ایک نبی کی شان کی اعتبار سے سوچنا پڑے گا اس کی ذات کو جو زیوہ اور لائق ہوں گا اس کے اعتبار سے سوچنا پڑے گا ہے نا تو کسی نبی کا موجزہ کبھی موسیقی نہیں تھا کسی نبی کا نہیں تھا اب دعوت علیہ السلام کا کیا تھا ناصد نشاہ نے بولے اب سننا تھا پڑھیں گا نا عالم دین نے بہت بڑے پکچر میں بولے انہوں نے بات تو اب تو ہمارے ذہن میں گھر کر گئے عالم کی بات جلدی زمین میں نہیں آئیں گے ہیرو کی بات بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے ہے نا بہت سے مسلمانوں کو بہت سے شدوں کا علم نہیں تھا شارو خان جب بولا ٹی وی شو پر تو جب سمجھا مسلمانوں کو ڈڑھ کر ہم نے بولنا چاہیے ہم مسلمان ہیں نا اس کا ایمان اس کے ساتھ لیکن بہر حال ٹی وی پر اس نے بہت ڈڑھ کر بولا یہ چیز کی میں گئے شرم نہیں اسلام اور مسلمان اپنے آپ کو بولے میں تو مسلمان کو بڑا فخر ہوا اچھا اچھا بولنا چاہیے عالم دین ہزار سال سے بول رہا ہے کہ بہت فخر سے بولو آپ مسلمان ہیں اس میں کوئی نہیں نہیں وہ کیسا ہوں گا فلاں ہوں گا تو بہت جلی میڈیا کی بات میڈیا اثر کرتی ہے مسلمانوں پر بہت جلی اور انہی سے چلتی بھی ہو تو کیوں نہ اثر کریں گی وہ بولتے کہ ہاں وہ موسیقی تھا دعود علیہ السلام کا جو معززہ قرآن نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ وہ جب اللہ کا ذکر کرتے تو اتنی اچھی آواز میں کرتے کہ پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے موسیقی نہیں ہے موسیقی مطلب اعلاد بجانا کوئی بجانا بجانا نہیں تھا اس میں اس میں کیا تھا اللہ کا ذکر کرتے تو ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے اور پرندے بھی اللہ کا ذکر کرتے تو موسیقی کہاں سے آئی ہیں ذکر کرتے تلاوت کرتے آپ جب زبور کی تو جو ہے اتنی اچھی آواز آپ کو اللہ نے دی تھی کہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ پہاڑ بھی تلاوت کرتے اور چرین پرند بالخصوص پرندے آپ کے ساتھ تلاوت کرتے یہ آپ کا موجزہ تھا بس لی اور دوسرا تھا کہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں صلایت دی تھی کہ تامبہ جو تھا پیتر جو تھا لوہا تھا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا آکا تو آپ جو چاہے اس کو شکل دے دیتے تھے جو چاہے شکل رسول اللہ نے فرمایا دعوودی پہلے نبی تھے جس نے بختر بنایا سینے پہ جو آتا آپ نے حفاظت کے لیے پہنتے ہیں جنگ میں تو دعوود علیہ السلام کیونکہ بہت آسان تھا آپ کے لیے بنانا نرم ہو جاتا لوہا ہاتھ میں جیسا چاہے آپ اس کو شکل دے دیتے تھے تو یہ دو آپ کی موجزے قرآن نے بیان کی تو کوئی موجزہ دعوود علیہ السلام کا نہیں ہے یاد رکھی کیا ہے موجزہ آپ کا تلاوت کرتے اللہ کی کتاب کی اتنی اچھی آواز میں کہ ساتھ میں پہاڑ اور پرندے بھی تلاوت کرتے اس کتاب کی اللہ کی یہ آپ کا تھا ٹھیک اب لایا موجزہ دعوود علیہ السلام کا موجزہ تھا لہذا گاؤ بجاؤں ہے نا تو یہ سب فالتو باتیں ہیں یہ سب صوفیانہ انداز ہے اللہ کی کتاب کو بیان کرنے کا صوفیوں نے اپنے کیونکہ ان کا مزاج ناچنے گانے کا یہ ہوتا ہے پورے صوفیاں دیکھیں آپ ناچتے رہیں گے گاتے رہیں گے کوئی فراک پین کے ناچ رہا ہے دیکھیں وہ بڑے بڑے پینے لیتے جھولے میکسیاں اور ناچتے رہے تھے گل گل گھم کی منڈی تیڑی ہے اور گھوم رہے تو کوئی علاقہ ہر کسی کا اپنا انداز ہے ناچنے کا دیکھیں اور ناچ رہیں اور پھر ہر قسم کی قباحات اور برائیاں اس کے اندر ہیں ایک آپ دیکھیں اگر پنجابی آپ لوگوں کو پہچانتے ہو ہندوستان کے پنجابی نہیں پاکستان کے پنجابی اکثر بہت صوفیاں گزرے وہاں بہت صوفیاں صوفیاں کیا ان کا مذہب اور اسلام سے انہوں کو لینا دینا نہیں ہوتا تو ایک صوفی بیچار ہے ریسنٹ صوفی ہے اگر موسیقی آپ کہہ رہے ہیں کہ دعوت علیہ السلام موجزت تھا تو کیا ایسی موسیقی غلازت والی ایسی تو نہیں تھا لیکن مان بھی لے تو کوئی زیبا اس کا اسٹیٹس ہوگا کوئی اس کا لیول ہوں گا تو وہ موسیقی دعوت علیہ السلام کا وہ تھا بلکہ وہ بجا رہے ہیں اور ان کے پیر بیٹھے ہیں اور خوالی چل رہی ہے اور دھمال کرو بول رہے ہیں ان کے پیر دھمال مطلب پنجابی زمان میں ناچو اور جو دھمال نہ کرے وہ مادر بلکہ گالی بھی دیرے بیچ میں ہو سب ناچنا شروع کر دے اس لئے کہ گالی دیرہ اگدم لفظی گالیاں دیرہ ہو جو ناچے وہ تو پنجابی زمان میں گالیاں بہت عام ہیں تو گالی دیرہ ہو وہ تو مادر بلکہ گالی دیرہ سیدھا سب ناچنا شروع ماردر اور دے پورے ناچیں تو اگر ہوں گا بھی تو یہ موسیقی ایسے تو نہیں ہے میں پھر دور آ رہا ہوں لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں ہمارے صوفیاء کے نزدیک تو تفسیر یہی ہے تو کچھ لیول ہوں گا نا اس کا کچھ سٹیٹس ہوں گا نا اس کا اس موسیقی کچھ انداز تو ہوں گا نا ایک نبی کے شان کے مطابق کچھ نا کچھ ہوں گا نا اگر ہے بھی تو ویسے تو نہیں ہیں وہ بھی تو کم از کم دیکھیں مسلمان تو بہرحال جب انسان گمراہی میں جاتا تھا ایسی گمراہی تو کوئی موسیقی نہیں تھا جو کچھ تھا وہ تلاوت تھی اللہ کی کتاب کی بہت اچھی انداز میں اور موسیقی یہ تھا کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کر دیتے تھے